اب آپ کے سامنے ہیں کتاب کتاب القفایہ فی علم الروایہ اور یہ کتاب ہے تصنیف کس کی جناب خطیب بغدادی کی صفحہ نمبر ون تھرٹی ون آپ کے سامنے ہے اور یہاں پر بھی یہی موضوع وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیوں بخاری نے ان کی روایات کو چھوڑا تو وہ فرماتے ہیں کیونکہ وہ کتر شیعہ تھے مفرطن فی التشیعہ اور یہی والا قول نقل ہوا کہ جو امام ہیں حافظ ہیں محدث ہیں ان سے بھی سوال ہوا فقالا ان سے سوال ہوئے تو کیا کہتے ہیں انہو کانا منر غالین فی تشیعہ یعنی وہی والی بات ہوئی کہ یہ کتر شیعہ ہیں اب ہم آتے ہیں اس موضوع کی جانب سے کہ بخاری میں واقعا روایت ہے یا نہیں یہ ممکن کوئی موضوع اٹھائے لیکن اتنا اہم موضوع نہیں ہے اور اگر یہ موضوع ہے کہ ان کو بخاری میں کسی نے نقل نہیں کیا انہوں نے بخاری نے نقل نہیں کیا کیونکہ وہ کتر شیعہ تھیں تو ہم نے نہیں ڈسکس کیا بلکہ ان کا یہ دیکھنے کے بعد خود میں نے دیکھا کہ ایک دفعہ دیکھوں تو صحیح واقعا بخاری نے نقل کیا یا نہیں کیا تو بات ایسی لگی کہ واقعا ان کی بات صحیح بھی ہے اور ایک طرح سے صحیح نہیں بھی ہے روایت نقل کی بھی ہے اور نہیں بھی کیے وہ آپ کے سامنے موجود ہے اور یہ صفحہ نمبر ہے 161 162 کے بیچ کا حصہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں باب نمبر 49 ہے اور اس باب کا نام ہے علمی باتیں کچھ لوگوں کو بتانا اور کچھ کو نہ بتانا اس اندیشے سے کہ وہ سمجھ نہیں پائیں گے اور اس باب کی تائیت کے لیے حضرت علی نے فرمایا لوگوں کے سامنے ایسی باتیں بیان کرو جنہیں وہ پہچانتے ہیں کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور رسول کی تقزیب کی جائے یہ مولا علی کی روایت بیان کی لیکن ایک قول کے طور پر بیان کی اور اس کی سنت کو نہیں بیان کیا لیکن بعد میں جو ہے وہ اس کو کہہ دیا کہ ابو عبداللہ بن موسیٰ ان معروف ابن خربوز ان ابی طفیل ان علی بی ظالک اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان سے نفرت کا کیا عالم ہے اور آپ کے سامنے ہیں صفحہ المحلہ بالآثار کا اور عزم ابن حضم کے جو اندلس کے بڑے علماء میں سے تھے اور اس وقت بھی علماء اہل سنت میں ان کا بہت بڑا مقام ہے اب وہ ایک روایت کو ڈسکس کر رہے ہیں نماز کے بارے میں ہیں اس روایت کو ہم ڈسکس نہیں کرتے اس روایت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے تو اس میں دوسری دلیل جو لے کے آ رہے ہیں کہ روایت صحیح نہیں ہے تو وہ آپ کے سامنے ہیں اگر آپ دقت کریں تو دو صفحہ نمبر دو سو ساتھ میں وَالثانی دوسری دلیل کیا ہے کہ یہ جو ابا تفیل ہے یہ مختار کے علمدار ہیں وَذُكِرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بِرُجْعَ اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ رجت کے قائل تھے یعنی کافر تھے سیزی سیزی بات کون صحابی تو یہاں سے معلوم ہوا کہ بغض اہل بیت میں یہ اتنے بڑے ہوئے ہیں لوگ کہ کبھی قتل کرتے ہیں اصحاب کو اور ان اصحاب کو کافر بھی کہہ دیتے ہیں یعنی بڑی عجیب بات ہے کہ جناب حضرت مالک ابن نویرہ کے قتل کو جسٹفائے کرنے کے لئے کافر بنا دیا گیا اب ہم عام طور پر نام نہیں لیتے لیکن اتنا کہیں گے آج کل کچھ لوگ جو چھوٹے بابوں کی مخالفت کر رہے ہیں تو مطمئن ہو جائیں وہ چھوٹے بابوں کی مخالفت کر کے بڑے بابوں کا دفاع کر رہے ہیں اور ہمارے بعض نادان لوگ ان کی ان باتوں کی وجہ سے چشم بوشی کر رہے ہیں ان بڑے مجرموں کی جانب سے کمال ان چھوٹے بابوں کو رگڑنا نہیں ہے یہ چھوٹے تو کچھ بھی نہیں ہیں گرد ہیں دھول ہیں ہمیشہ جو سرطان کا مین حصہ ہوتا اسے کاٹا جاتا ہے بڑے بابوں کے مسائل کو بڑے بابوں کے جرائم کو چھپا کر انسان موڈریٹ نہیں بن سکتا یاد رکھیں جب تک جناب حضرت مالک ابن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت ثابت کوئی اگر نہیں کرتا ان کے قاتلوں کو جب تک ظالم ثابت نہیں کرتا تو اس کی باتوں میں یہ آنا کہ وہ چھوٹے بابوں کا خلاف ہے تو مطمئن ہو جائیں کہ یہ بالکل سو فیصد غلط فہمی ہے اور فرق بازی کی باتیں کر کے بڑے بابوں کے جرائم کو نہیں چھپایا جا سکتا فرض یہ کر لیں کہ جناب مالک ابن نویرہ کو ہم اگر اچھا کہتے ہیں تو ظاہر قاتل کو برا کہنا ہوگا تو کیا یہ فرق بازی ہے پس فرق بازی ختم کرنے کے لئے ایک صحابی کی بیوی کی عزت کو لوٹ لیا گیا اس پر خاموش ہو جائیں گے تو فرق بازی بند ہو جائے گی ایک صحابی کو کافر کہہ دیا گیا تو فرق بازی بند ہو جائے گی پھر یہ جو لوگ امام حسین کو خارجی کہہ رہے ہیں امام حسین کو برا کہہ رہے ہیں مولا علی کو کافر کہہ رہے تھے پھر ان کے اوپر بھی کمپرومائز کر لیا جائے تو فرق بازی بند ہو جائے گی فرق بازی بند نہیں ہوتی فرق بازی بند ہوتی ہے غلط کو غلط کہنے سے لیکن اس کے بعد بھی کچھ لوگ ہمیشہ شیطان کے بھی پیروکار رہیں گے یاد رکھیں اب دوسرا حوالہ ہے یہ بھی محلہ بلا اثار کا ہے اور جل نمبر ایک کا ہے اور یہاں پر یہ آپ دیکھیں کہ عبداللہ جدلی کی وجہ سے ایک روایت کو رت کر رہے ہیں جو طبقہ اولا کے تابعی ہیں اور ان کے لیے بھی کیا کہہ رہے ہیں یعنی جناب مختار کو اتنے آرام سے کافر کہہ دیا وہ بغورت شخص کے جو آل رسول کو قتل کر کے رسول کی نواسیوں کو دربار و گلی کوچوں میں پھراتا ہے وہ مسلمان ہے اس پر لانت بھیجنا جائز نہیں ہے بلاخر مسلمان ہے اور وہ مختار کے جو دشمن آل رسول کو قتل کرتا ہے وہ کافر ہو گیا یہ نتیجہ کس چیز کا ہے بغض اہل بیت کا بغض اہل بیت کا